موسیقی 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 محفظن سامین اکرام گزاری شیخ مردبہ سورہ ہم اور تین مردبہ سورہ توہید کی دلاوت فرما کر ہمارے عزیز دوست ساتھی مولوی فتی زاکر باعمل آری علی ادھاری القنی زہدی ساتھ اور سید عمین علی ابن رجب علی احمد النساء بنت حقیم سید ریاض علی مبین علی برد عمین علی سمانہ رزوی بند محمد روز علی اور جنلا محمدین و محمدات کی روح ایسان ہو سلم بند محمد محمد ایسان ہو ایسان ہو سلم بند محمد سلم بند محمد مہترم سامنے کے دام اس سلسلے کا یہ آج آخری دن ہے آپ مسلسل تین دوسرے علماء حضا کریم خودبہ کو مسلسل سمات فرما رہی ہیں میں سب سے پہلے کمیٹی کا شکر ازار ہوں کہ انہوں نے مجھے واقع پراہم کیا اور میں آپ حضرات کی خدمت میں آپ لوگوں کے ساتھ مل کے کائنات کے ولی کو سلام کرنے پہنچا ولیوں کے ولی کو اور ماشاءاللہ کمیٹی کو مالک کائنات ہنسلہ دے حمد دے جس ہنسلے کے ساتھ کمیٹی کام کر رہی ہے ابھی اٹھارہ بھی کے زمین اور مسلسلہ پر ادرات کو کچھ نہ کچھ ڈبلیمنٹ نظر آئی رہا ہوگا اور اسی کے ساتھ ساتھ میں تمام کمیٹی کی جانب سے زاہرین کا خیر مدد کرتا ہوں اس گرمی میں تمام صعوبتیں برداشت کرنے کے بعد ہاں خضرات نے اپنے قیمتی اوقات میں سے کچھ وقت اس کے لئے نکالا جو کائنات کا اکلوتہ اشرف ہے کائنات کا اکلوتہ اشرف ہے شریف تو وہاں ہے اشرف ایک ہی ہے تیری دستار پر تنقید کی حمد تو نہیں اپنی پاپوش کو قعلیم کہا ہے میں نے چند ازارے شاہد ضرور پہنچاؤں گا میمبر دیکھیں لوگ آ رہے ہیں مجموع پہنچے گا انشاءاللہ اگر میری بات دو چار لوگوں تک بھی پہنچ گئی مجلس کامیابے بھیڑ کی ضرورت نہیں ہے جب مولا سجاج سے کہا گیا کہ مولا اس سال حاجی بڑھے آئے ہیں فائشستان تو سب سے کم آئے ہیں اگر میری بات پانچ حضرات تک بھی پہنچ گئی تو میری مجلس کامیابے یہ جو ممبر ہے جس میں میں آپ کو خطاب کر رہا ہوں بیٹھا ہوا بول لاؤں گی یہ جو میرے الفاظ آپ تک پہنچ رہے ہیں یہ معلوم ہے کس کا ممبر ہے جس فرش پہ آپ بیٹھیں کلیم صاحب یہ فرش کس کا ہے شہزادی کا ہے یہ ممبر رسول کا ممبر ہے صاحب سلونی کا ممبر ہے یہ امیر شام کا ممبر نہیں ہے جو آیا اور دی میں آیا بکے چلے گا صاحب زاکر ہی مجرم نہیں ہے پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پر نہ حق آدمی کوئی ہمارا دمیں تحریر بھی تھا اب ممبر سے آنے سے پہلے اپنا محاسبہ کیجئے تجزیہ کیجئے کہ آپ جو قوم کو ایک سوہ گھنڈا جو کچھ دے رہے ہیں آپ نے دیا یا ٹائم برباد کیا طریقہ پیسی چلے گا ممبر سے صاحب زاکری مجرم نہیں ہے سرکار آپ سے بھی پوچھا جائے گا آپ بھی پکڑے جائیں گے بطلائیے کہ جب زاکری یہ بات پڑ رہا تھا اور آپ بڑے کود کود کے دعات دے رہے تھے کئی ایسا تو نہیں ہے کہ عصمت کی توہین ہو رہی تھی کئی ایسا تو نہیں ہے کہ نماز کی توہین ہو رہی ہے کئی ایسا تو نہیں ہے کہ اور عرقان کی توہین ہو رہی ہے ممبر بڑی ذمہ داری کریکٹر مجھ سے کمیٹی والوں نے کہا صاحب اتنی دیر پڑھئے گا مثال دے رہا ہوں میں نے کہا ٹھیک ہے میں اتنا ٹائم میں مجلس خاتم کر دوں گا میں نے اس کے یہ آنے کے بعد ارے آپ کون پوچھتا ہے کہ مجھے کتنا ٹائم ایلٹ ہوا مجھے کتنا ٹائم دیا کمیٹی نے کون معلوم کرے گا آپ کو کیا بتا کے مجھے کتنا ٹائم دیا ہے آپ کیا جانا ہے میں اس کے جس ڈبل بول کے گیا ڈبل پیچھے جو دوسری ٹرین کھڑی ہے وہ لیٹ ہو گئی آپ کا کردار مجلو ہو گیا ہمیں قسم خدا کیا آپ کا وجہوں نہیں کر رہے ہیں جب آپ قوم کے سامنے اپنا کردار پیش نہیں کر سکتے تو کیا اہلِ بیتے رسول کے سامنے پیش کریں گے سلوات پڑھ کے بار محمد و آلِ محمد آپ بہر ہی نہیں کر رہے ہیں توجہ ہی نہیں کر رہے ہیں میں کسی پہ کمنڈ نہیں کر رہا میری عادت ہی نہیں ہے میں کمنڈ کروں گا ایک بہت بڑے کالیج کی اندر ہے سوشیر پروپیسر وہاں مولنے کے لئے ہیں میرے پاس ٹائم آئی نہیں ہے کبھی آپ یہ سمجھ رہے ہوں میں تو صرف مولا کو سلام کرنے کے لئے آتا ہوں اور مولا کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں سے بھی ملاقات ہو جائے ہیں اس کے پیچھے یہ مقصد ہے اگر ہمارے علماء اور ذاکری اور خدبہ کے قول و فیل ہی میں تضاد ہو جائے تو ہم میں اور ان میں کیا فرق رہ جائے گا نہیں آپ اپنے کوئی سمجھ لیے اور کیجئے کہ آپ کیا کر رہے ہیں قوم کے ساتھ یہ جتنے لوگ دے ویڈے ہوئے ہیں آواز بہت دور تک جا رہی ہے اگر میں یہاں مثلاً ایک گھنٹہ بولا اور پانچ سو لوگوں نے میری بات سنی تو میں نے قوم کے پانچ سو گھنٹے دیکھیں سواب اور عذاب کی بات چھوڑ دیجئے قوم کے پانچ سو گھنٹے تو میں نے ضائع کر ہی دیئے اور قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ ضررے ضررے کا یہ جو نفس آ رہی ہے یہ جو سانسیں آ رہے ہیں میری اور آپ کی ان تک کا آپ کو جواب دینا ہے جائے کہ قوم کے پانچ سو گھنٹے آپ پر بات کر دے جائے گا اب آ جائیے دوسرے مسائل کی طرف پھر میں اپنی بات پوری آگے پر ہوں جس کو دیکھئے ساکھ ٹرمپل طلاق تین طلاق تین طلاق چار ارے بھائی ہوگا آپ سے کیا مطلب ہے میری طرح اشارہ کر رہے ہیں آپ بہت اچھا آپ کا طلاق سے کیا مسئلہ مجھے یہ بتوائیے جنگلیم صاحب جنگلیم صاحب جنگلیم صاحب مسئلہ ہے وہ خود حل کریں گے آپ کو قاضی کسی نے بنایا آپ کو قاضی کسی نے بنایا کہ آپ آنے کے بعد ممبر پر کود کود کے گئیں گے ساکھ تین طلاق حرام ہیں حلال ہیں کیا ہیں ہم ہوں گی وہ لوگ جانے میرے مولا علیہ السلام اشارہ کرماتے ہیں کہ کسی کو بیورے کو برا نہ کہو کہیں ایسا نہ ہو کہ کل کو آپ کے اچھے کو ہم قسم خدا کہ ہم بہر ہی نہیں کر رہے ہیں توجہ نہیں کر رہے ہیں اس ممبر کو تماشا نہیں بنائیے اس تین طلاق سے آپ کا مسئلہ جا ہے جو آپ طلاق طلاق لیے بیٹھے ہوئے ہیں ارے ان کا مسئلہ ہے کانسیٹیوشن میں نے پولیٹکس پڑھی ہے میں پولیٹکس سائنس کا اس سوڈینٹ رہا ہوں جو فنڈامنٹل رائٹ دیئے ہیں بنیادی حقوق رائٹ ٹو ریلیجن ہر انسان کو اس دیش میں اس بھارت میں اپنے مذہب کے تحت رہنے کا حق ہے ہر انسان کو جس چیز کی کانسیٹیوشن اجازت دے رہا ہے چند کافرین و مشرقین کے قریب ہونے کے لیے مندرالے کے لالچ میں قوم کو للام نہ کریے قوم کو نہ بیچئے یہ لباس نہ بیچئے یہ رسول کا لباس ہے یہ اہلِ بیت رسول کا لباس ہے ہمارے ہوگا تین دلاغ کا وہ جانے اور ان کا کام جانے جو انگریزوں کی پولیس ہی تھی آج مساد وہی کام کر رہا ہے دیوائی ڈینڈون ہمارے آیت اللہ نے پوری طاقت سر کر دی اتحاد بین المسلمین پہ اور ہم نے ممبر پہ آنے کے خاطر چند ٹکاؤں کے لیے وقتی نام و نمود کے لیے ہم قوم کو ڈیوائیڈ کر رہے ہیں تقسیم کر رہے ہیں اور اسی کا نتیجہ ہے کہ آج پوری کائنات میں مسلمان زلیل و رشوہ ہو رہا ہے یہ تو پوچھئے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں آپ نے طلاق پڑھی ہے طلاق کے مسائل جانتے ہیں کیا آپ کو معلوم ہے کہ طلاق کس لے دیتے ہیں میں نام نہیں دوں گا میں تو ایک کالیج یونیورسٹی سے پڑھ کے آ رہا ہوں کہہ شب نکاح تو کوئی پڑھ سکتا ہے طلاق ہر آدمی نہیں پڑھ سکتا ہمیں کہاں بیٹھیں نکاح کوئی نہیں پڑھ سکتا کیا مطلب بغیر قصد انشاء کے ایک قسم خدا کے میں اکیلا پڑھ کے چلا جاؤں گا حالکہ ابھی تو آپ بیدار ہیں ابھی سوٹ اٹھ کے آ رہے ہیں نکاح تو قصد انشاء کے بغیر نہیں ہوگا طلاق کے لئے قصد انشاء نہیں ہے طلاق کے لئے تو کوئی بھی شرط نہیں ہے کوئی بھی سبے جاری کر دے گا بھئی میں چشمان آلیہ آدم معلوم گوی آپ علیہ سلوات پڑھیں باب آدم دوسروں کے مسائل میں ٹانگ نہ آڑ آئیے آپ اپنے میں رہیے آپ کو کون کہہ رہا ہے کہ یہ آسانہ ہوگا کہ کوئی پھر آپ کے معاملات میں دخلان دادی کرنے لگے آپ لوگوں کو اپنے سے دور نہ کریے ہم اس گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں پھر جملہ دیے جا رہا ہوں کہ جو اپنے قاتل کو اپنے ہاتھوں سے اپنے جوان بھائی کے قاتل کو اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتا ہے سجاد کو نہیں بڑھا کہ آپ نے حسین کو نہیں جانتے کہ آپ آپ نے آہانے والے لوگوں کو اپنے سے دور نہ کریے انہیں بولائیے حقیقت ان تک پہنچائیے اس کا مطلب یہ ہوا کہ آگ کے دامن میں اپنوں کے فضائل اور مسائل نہیں ہے تب ہی تو بیساکی کا سہارہ دیا سلوات پڑھئے بار محمد و آل محمد پہنچو کرتے ہیں اور فرمارے ہیں یا نہیں بارالہ میں مجلس یہ جو منہ ٹائم لیا ہے مجلس میں ہے پریشان نہ کوئی ہے اگر میں ایس کا احتیاط نہیں کروں گا میں نے انتیس منٹ کی مجلس پر ہی ہے کہ شاہب آدھا رنٹہ میں نے کہا انتیس کہ اس سال پہلے رات میں اسی ممبر سے مجلس مجھے پڑھنی جی ایک بڑا زادیر آ گیا بڑے کا کوئی میار نہیں ہے جتنی چرد زبانی کر جائے میرے عزیز مجلس مہدی صاحب اور ناصر علی صاحب مونے کا صاحب آپ دونوں مل کے پڑھ دیجئے 45 منٹ سے زیادہ نہیں پڑھیں گے انہوں نے دیر گھنٹہ اکیلے ہی پڑھ دیا ہمیں کیا کر دا بڑا ہنگامہ کے سامین کہا نہیں میں مجلس پڑھوں ہاں میں مسائے پڑھ کے اتر آیا یادے یا نہیں اس ہی ممبر پہ مولا گواں بہران سورے نحل کی 78 بھی آئے کریمہ ہیں انشاءاللہ باتیں آپ تک پہنچا ہوں گا اور ذہنوں میں محفوظ کریئے دا تمید ہو گئی جو ہونا تھا بے شک وہ اللہ ہی ہے اور کوئی نہیں ہے کہ جس نے تم کو تمہاری ماں کے بطنوں سے پیدا کیا وہ ملک کائنات ہی ہے کہ جس نے تم کو تمہاری ماں کے پیٹوں سے اکھراج کیا علماء بیٹھے ہوئے ہیں بے شک وہ اللہ ہی ہے اور کوئی نہیں ہے کہ جس نے تم کو تمہاری ماں کے بطنوں سے پیدا کیا کس عالم میں پیدا کیا کوئی کسی طرح کا علم نہیں دیا گیا جاہل پیدا کیا بے خبر پیدا کیا بے علم پیدا کیا لا علم پیدا کیا ان لٹریک پیدا کیا بے بہرہ پیدا کیا بھائی میری طرح متوجہ رہی ہے دائم بڑی تیزی سے جا رہا ہے دائم رکتا نہیں ہے یہی ایک ایسی شئے ہے جو رکتی نہیں ہے اور واپس نہیں لوگتی ہے غالب طائم کر کے ایک بڑی مشہور کتاب آئی تھی اب سے دس سال پہلے اس کا ماں حاصل یہی دار کہ اتنی تیزی سے دورت آئے کہ آپ کو اندادہ نہیں ہوگا اور واپس نہیں آئے گا پلٹ کے واللہ و اخرجہ کو میں بتونے امہادوں بے شک وہ اللہ ہی ہے کہ جس نے تم کو تمہاری ماں کے بطنوں سے اخراج کیا کہ شالم میں پیدا کیا اللہ تعالی منا کوئی علم نہیں دیا بے بہرہ جاہل مدلہ علیت میں میرا کورا جاہل پیدا کیا پھر اس کے بعد مالک کائنات خالق کونمہ کا ہم سب کا پروردگار ہم سب کے خالق نے اپنی نعمتوں کو گنانا شروع کیا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمَا وَلَا فَسَارَا وَاللَّا فَيْدَتَا ہم نے تمہیں سماعت عطا کی ہم نے تمہیں وسیرت عطا کی ہم نے تمہاری زندگی کے وجود کے لیے دھڑکتا ہوا دل عطا کر دیا لَا اللَّكُمْ تَشْكُرُونَ اتنی بڑی نعمتیں عطا کرنے کے بعد نہ کوئی مطالبہ نہ کوئی خواہیش نہ کوئی آردو نہ کوئی تمندہ صرف اتنی سی بات ہے کہ تم ہمارے شکر گزار بندے بن جاؤ ہمارا شکریہ ادا کرتے رہو بھئی میرا ساتھ دیجئے گا وَاللَّهُ اَخْرَجَتُمْ مِمُدُودِ دیجئے گو اللہ ہی ہے کہ جس نے تم کو تمہاری ماں کے بطنوں سے پیدا کیا ماں کے پیتوں سے اخراج کیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ مالکِ کائنات میں ہم سب کے پروردگار نے ہم سب کے خالق نے اس طاقت کو اس پاور کو اپنے ہاتھ میں رکھا ہے کسی انسان کے حوالے نہیں کیا ہم نے پیدا کیا ہے وَجَالَ لَكُمُ السَّمَا وَلَا فِيْدَدَا ہم نے تمہیں آنکھیں عطا کی ہیں ہم نے تمہیں کان عطا کیے ہیں ہم نے تمہاری زندگی کا کاروان رمہ اور دمہ رہے تمہاری سانسیں جلدی رہیں ایک تھڑکتا ہوا دل عطا کر دیا مالکِ کائنات میں اس طاقت کو اس پاور کو یا یہ کہہ جائے اس ٹوٹالیٹیرین سسٹم کو اپنے ہاتھ میں رکھا ہے کسی بشر کے حوالے نہیں کیا ہے غلط فہمی کے شکار نہ ہو جائیے گا کہ ہمیں ماباب نے پیدا کیا ہے اگر ماباب کے اندر پیدا کرنے کی طاقت ہوتی تو کوئی لاولد نہ ہوتا کوئی مزاروں پہ جا کے چادر نہ چڑھا تھا کوئی اولاد کی بھیگ نہ مانتا اس طاقت کو اس پاور کو مالکِ کائنات میں اپنے ہاتھ میں رکھا ہے کسی اور کے حوالے نہیں کیا یہ اور بات ہے کہ سیدہ کے بیٹے کے ہمیں سو گئے سو گئے سلامات پڑیے بر محمد و عالمہ ہمیں سمجھوں کر رہے ہیں آپ یا نہیں ہمیں 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 یہ اور بات ہے کہ سیدہ کے چھوٹے بیٹے کے حوالے کر دیا اگر یہ منع کرتے رہیں تو مطا کرتے رہنا میں ہوں میں میں کہہ رہا ہوں بہرحال مجلی شروع ہو گئی ہم نے ہم نے عطا کیا اور آدم سے لے کے آج تک خدا کی قسم کلکولیٹر ٹوٹ جائیں گے لیٹ ٹاپ ختم ہو جائے گا سائنس اینڈ ٹیکنیلوجی کے شیشے چکنا چور ہو جائیں گے لیٹ مجھ جائے گی آدم سے لے کے آج تک کوئی نہیں بتلا پائے گا کہ اس نے کتنے پیدا کیے آدم سے لے کے آج تک کوئی نہیں بتلا پائے گا کتنے پیدا کیے اور کہاں پیدا کیے اندھیری لیب میں بھائی مجلس پر والی جائے گا اندھیری کوٹھری میں جہاں سائنس اینڈ ٹیکنیلوجی کے سارے آلے ٹوٹ جائیں گے اس مقام کے اوپر بلا حسین و جمیل یہ اشرف بنا دیا ہمارے کتنا خوبصورت کتنا حسین بنایا یہ آنکھیں یہ ناکھ یہ داکھ یہ لب یہ رخصار یہ کان یہ بال یہ انگلیاں یہ ہاتھ یہ نعمدوں کا مجسمہ آپ لوگوں کی یادت پڑ گئی ہے ساتھی باتیں سننے کی تک بندی کی زاکری ابھی تک تک بندی کی شاعری سنی تھی اب تک بندی کی زاکری چل رہی ہے ہمارے کتنا حسین بنایا کتنا جمیل بنایا قرآن میں استعمال کیا لگ احسنِ تقویم ہم نے مکمل بنایا ہے کامل بنایا ہے اگر ہماری تخلیق پہ تمہیں ڈاؤت ہے تو بنا کے دکھلاو اگر تمہیں ذرہ برابر ڈاؤت ہے تو بنا کے دکھلاو مجسمہ جو ہم اپنے ہاتھوں سے بنا دیں گے آدم کو اب کیا کریں مجمع بہت وہ ختم ہو گیا دور پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پر ناہم کہ ذاکر کی زبان سے جملہ نکلا سامے پکل لیتا تھا ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا اور جو جہاں رکھ دیا وہی صحیح ہے وہی صحیح ہے یہ جو آنکھیں ہیں یہ یہی صحیح ہے یہ جو کان ہیں یہ یہی صحیح ہیں یہ جو ڈاؤت ہے یہ جو ڈاؤت ہے یہ جو زبان بوش کر لو دھڑا یہ جو بولہا ہے یہ یہی صحیح ہے اگر تھوڑی سی وہاں نکلاتی کیا مضاہ ہے سب اتنی بیواقی سے موٹی ہو جاتی کلیم صاحب مجھے خطن فون نہیں کرتے کہ ملیس ورنے آنا ہے آپ کو اگر میری زبان موٹی ہو جاتی کامل بنایا مکمل بنایا ابھی آپ اٹھ کے آ رہے ہیں سن لیجئے ملیس کے بعد شیشے کے اندر اپنا چہرہ دیکھئے گا یہ جو اتنا حسین و جمیل بنایا اسے دیکھئے گا اور دیکھنے کے بعد ایک کام کرئے گا یہ آنکھ چھوٹی سی یہاں لگا کے دیکھئے گا تھوڑا آسان نیچے یا کوئی آپ کو نظر آئے وہاں جا کے دیکھئے گا اگر تھوڑی سی دس بیلنس ہو وہ غریب ادھر دیکھ رہا ہوگا آپ کو لگے گا مجھے دیکھ رہا ہے میں سامنے کی بات کر رہا ہم اگر یہ دونوں آنکھیں یہاں کے بجائے یہاں ہوتی آپ کر کیا لیتے اس کو آپ اس کا بگاڑ کیا لیتے کچھ کر لیتے آپ اس کا کچھ بگاڑ لیتے اس کا کیا کرتے سڑک پہ جب چلتے تیڑے ہو کے چلتے کسی سے ٹکڑا نہ جائیں یہ کان اونچہ سننے لگے یہ سننے کی طاقت ختم ہو جائے تبہ احساس ہوگا کتنی بڑی نعمت صرف تین نعمتوں کا تذکرہ کیا ان ساری تین نعمتوں سے الگ یہ جو میرا ہاتھ چل لائے اس میں بانچ انگلیاں اگر ایک کم ہو جاتی جب میں یوں کر دا بچے ہستے مولانا کے ایک اگلی نہیں ہے مولانا کے اگلی نہیں ہے اور اگر ایک نیچے لٹک آتی ایک نیچے لٹک آتی شاید میرا نام یاد رہتا یا نہ رہتا ہمیں کلین صاحب کہا سارا مولانا چھنگا کا نام بتلای ہمیں قسم خدا کی آپ توجہ نہیں کر رہے ہیں ایک زیادہ ہو جائے ایک کم ہو جائے کامل بنائے مکمل احسن تطویر اُس مقام میں اُس لیب میں جہاں ساری سائنس ہے ٹیکنولوجی جگنا چور ہو جائے گی اُس مقام کے اُوپر خلہ کے کائنات حسین و جمیر نقش و نگار اُبھارتا چلا گیا اور جو ایک دفعہ بنا دیا دوبارہ نہیں بنایا جو ایک دفعہ بنا دیا دوبارہ نہیں بنایا دھر میں ٹوئیس پیدا ہو گئے ہندوستان میں ایک شہر ایسا ایک قریہ جہاں جڑوا ہی بچے پیدا ہوتے ہیں اپنے ٹیوی پہ سنا ہوگا لیکن مہاباب کو معلوم ہے یہ چھ سکین پہلے کا یہ چھ سکین بات کا جو ایک دفعہ بنا دیا دوبارہ نہیں بنایا اما چھوڑ یہ میرے جس میں دو ہر جو میرے ہاتھوں میں لکیر گھینٹی وہ کسی کے ہاتھ میں نہیں میرے آدھت پڑھ دی یہ ستی بات سننے کی جو میرا تھم لگ گیا وہ کے کسی جو نہیں جو آنکھیں میری وہ کسی کی نہیں اندھیری کوٹھری میں بناتا چلا گیا جو ایک دفعہ بنایا دوبارہ نہیں بنایا آنکھ میں جب ہند جوگی پورے کے ممبر سے مظاہر کو شکایت ہو گئی کہ تُو نے بنائے ہر شائز کے منائے چھوٹا لمبا ناٹا درمیانی اور بڑا ایک صاحب کو فقر ہوا میں سب سے لمبا میں سب سے لمبا تھا ہر بج میں الگ نظر آتا تھا پہاڑوں پہ بھی میں نے کہا نہیں عادت نہیں رہ گئی ہے ہر چیز میں ممبر سے کلیر نہیں کر سکتا کہ میں الگ ہی بھاتتا ہوا چلا جا رہا ہے کالا، گورا، شاملا، گندومی کیسے کیسے بنا دیئے ہر شائز ہر طریقے کا اسی مجمع کے اندر دوبارہ نہیں بنا پانے والے مجھے شکایت ہو گئی کالے گورے کا جھگڑا نہیں ہوتا لمبے چھوٹے کا جھگڑا نہیں ہوتا سب ایک ہی سے بنا دیتا سارے ایک سے بنا دیتا نہ کالے گورے کا جھگڑا نہ چھوٹے بڑے کا جھگڑا مسیحیت کے تیوریوں پہ بد پڑ گئے میری مخلوق مجھ سے زبان لگا رہی ہے کہ سن اگر میں سارے ایک سے بنا دیتا تو کل کو تو ہی کہتا کہ اس کے پاس کوئی سانچہ ہی نہیں تھا سب ایک ہی سانچے میں ڈھالتا چلا گیا کہ اگر میں سارے ایک سے ہی بنا دیتا تو کل کو تو ہی کہتا ایک ہی سانچے میں سارے ڈھال دیئے کہ سن چودہ اتنے مکمل بنا دوں گا جو شیرت میں صورت میں رفتار میں گفتار میں شاید میں آیت کا پودھا درجمہ بھی نہیں کر پاؤں گا ٹائم کو بڑھر آیا آگے چاہے آپ کتنے ہی مجھے پرسند کریں میں ٹائم سے بلکل ایک قدم آگے نہیں جاؤں گا ایک قدم بھی نہیں جاؤں گا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کمیٹی نے ممبر مجھے دے دیا ہے بہت سارے ذاکرین بیٹھیں انہیں بھی آپ سماتھ فرمائیں گے جو ایک دفعہ بنایا ہے دوبارہ نہیں بنایا چودہ اتنے مکمل بنا دیئے جو شیرت میں سورت میں رفتار میں ہمیں چھوڑ گئے میں چودہ اسمتوں کی بات نہیں کر رہا یہ ہے شابان کا مہینہ یہ ہے شابان چند تین حجری تین شابان میرا آقا حسین اور چار شابان چھپیس حجری ام البنین کا لال ایک قدم آقا سے پیچھے تین کو میرا آقا اور چار کو ام البنین کا بیٹا عباس صرف ایک قدم کا فاصلہ ہے پچیس حجری میں ام البنین کی ولادت وہ نکاح گیارہ میں شہزادی کی شہادت چودہ سال یہ چودہ سال کا فاصلہ ہے چھپیس میں اپاس چار شابان کو ولادت ہوتی ہے سن سیتیس میں جنگ شفیم کیس سال کا بچہ کیس سال کا بچہ چودہ سترہ کا نہیں ہے گیارہ کا گیارہ کا عباس سفیق میں مکمل علی نظر آیا جملہ سمار لیجئے گا ابو طالب کا چھوٹا بیٹا گیارہ سال کے عمر میں شبہ حجرت نبی نظر آیا سلوات وزیبر محمد و آل محمد گیارہ سال قدر سفین میں گیارہ کا جب بلائے اور بلانے کے بعد علی نے اپنے تمام بیٹا کو گھٹا کیا محمد حنبیہ بہت بڑے دلیر بہت بڑے بہت عطرف عبداللہ عمر یہ کوئی چھوٹی موٹی شخصیاتیں نہیں ہیں حسنین کو الگ رکھئے اور جو بیٹے ہیں علی کے ان کی رگاؤں میں بھی علی ہی کا تو خون ہے محمد حنبیہ کو بلائے اور بلانے کے بعد بیٹا سورج میں اس پر نحر پہ پہنچ چکا ہے جنگ اپنے شباب پہ ہے یہ بتاؤ کہ اتنا ٹائم لگے گا اس جنگ کو فتح کرنے میں اور تمہیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے کاربلہ جو ہم تک بہنچی ہے ان ذاتوں میں ایک ذات کا نام محمد حنبیہ ہے بہت بہت بڑی ذات ہے میرے پاس کوئی پیمانہ نہیں ہے کہ میں تول با ہوں وہ چکے علماء خطابہ کی طرح میں کسی بھی اس مرد کے گھرانے کو میرے پاس شخص ہی نہیں ہے علم ہی نہیں ہے کہ میں تول با ہوں گا محمد حنبیہ کا بہت بڑا کرتار ہے بلائے کا بیٹا بتاؤ سورج نصف نہار پہ ہے کہ بابا مجھے آپ اپنی تلوار دے دیجئے اپنا گھوڑا دے دیجئے اس شاہ کی نماز کا آخری شجدہ میں آپ کے ساتھ ادا کروں گا بیٹا میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کائنات کا سب سے شجاؤ ابو طالب کا بیٹا جتنی شبات ہیں بہت کمار فضیلتیں ٹوٹ جائیں فضیلتوں کے شیشے چکنا چود ہو جائیں گے ان کے فضائل کنے نہیں جا سکتے تو مجھے دوسروں کا سہارہ لینے کی کیا دروبت ہے کہ میں ان کے اوپر کمینڈ کروں اور ان کے اوپر پڑھوں مجھے تو اپنوں ہی سے پھر سکت نہیں ہے میرے پاس تو اپنا ہی منیریل کا بھی ہے کہا نہیں بیٹا دوسرے بیٹے کو آگا دی بیٹا تم بتاو کہ بابا جان مغرب کا آخری سجدہ گھوڑا اور تلوار دے دیجئے اس کے بعد تیسرے کو بلایا کہ آسر کا سنیے گیارہ سال کا بچہ چوتری مرتبہ آواز دی آو آو بات لاؤ تمہیں کتنا ٹائم لگے گا اب باس کا جملہ سمال سکو تو سمال لینا تمہیں کتنا وقت لگے گا اور کن کن چیزوں کی ضرورت ہے کہ بابا سنیے نہ مجھے تلوار چاہیے نہ مجھے سکھوڑا چاہیے بابا مجھے تیری رضا چاہیے میں نے پڑھ دیا میں نے پڑھ دیا مجھے بابا تمہاری رضا چاہیے خدا کی قسم اگر آسر کی نماز جوہر کی نماز کے جنگ کو فتح کرنے کے بعد پہلے سجدے میں شریک نہ ہو جاؤں تو مجھے اپنا بیٹا نہ کہنا یہ ہے یہ ہے ام الونین کا لان بس عزید آنے گرامی میں تو پہلے ہی آیت کے پہلے جملے پہ بات کر پایا انشاءاللہ پھر کبھی گیارہ سال کے بچے نے جب نقاب چہرے پہ ڈال کے حملہ کیا ہے تو دشمن کہتے ہوئے بھاگے علی آگیا علی آگیا علی آگیا گیارہ سال کا بچہ گیارہ کا گیارہ کا جب چالیس ہجری میں سربت لگی خستو میرا پلکاوا رمضان آرہا ہے یہ چودہ سال کا بچہ ہاتھ میں تلوال لے کے دوڑا حسن نے پکڑ کے کہا میرے لال اب باز کربلا چلو اب باز کے مسائل نہیں پڑھنے میں تو آگے لے کے جا رہا ہوں پچاس میں آگا کے سربت لگ گئی پا پچاس میں آگا کو زہر دے دیا تیش میں آگیا غلام کے ہوتے ہوئے میرے آگا کو زہر دے دیا نہیں حسن نے پکڑا بازو اب باز کربلا چلو تمہیں کربلا جانا ہے ادادارو یہ کربلا آگیا میں مسائل پڑھتا لیکن شبیعہ زلدنا برامت ہونا ہے معلوم ہے تیش حدار کے لشکر کو اس علی کے بیٹے نے تین محرم کو اپنی آنکھوں کی پلکوں پر روک دیا یہ ہے پاس ہم الولین کا لال ختمت کی بات نہ کریں گے داکٹر تاہا حسین انگریز موری بیراؤن اس نے لکھائے کہ جب فیضہ نے آواز دی تھی تو اس شہدانے نے ایک جملہ کہا تھا کت کان کھول کے سنو میں ابھی واپس آ رہا ہوں جو جہاں ہے وہ وحیم ہی دے ورنہ سر ہواوں میں ارتے ہوئے نظر آئیں گے لکھا کہ پیر ایسے دے جیسے کسی نے رجمین رسیوں سے بان دیئے ہو یہ ہے ام الولین کا لال ملیدو کچھ جملے ایسے ہیں جن کا پڑھنا بھی بڑا مشکل ہے جب علی اکبر کے بچی لگی امام حسین نے بہت سارے جملے کہے ہیں مجھے ایک جملہ ملا علی اکبر تیرا باپ غریب ہوگی مجھے مذہب کچھ اور پڑھنے تھے لیکن کلین صاحب نے کہا ہے کہے سنے نا کر آمد ہوگا پڑھنے مصحب جو فرحیل آپ نے سنے اس کا شکریہ آدھا کر رہا ہوں جو آپ کے بات پڑھنوں اس کا شکریہ آدھا نہیں کروں گا اس کا شکریہ آدھا کرنے والی جنت الواقی سے آگئی میرے لال میں غریب ہو گیا مجھے دکھائی نہیں دیتا بڑا مشکل معاملہ ہے پڑھ رہا ہوں سن رہے ہیں آپ جائز کے ایک بہت بڑے شائر نے کہا مر جائیے یا حسین کہتے کہتے ہیں لباؤں پہ حسین کا نام آئے اور جیسو سے روب نکل جائے جب یہ تمام مولا کے چاہنے والے جواب ہوتے ہیں اور جب آپ لوگ پلک پلک کے روتے ہیں ایک چار سال کی بچی اپنی بھوپی اممہ سے سوال کرتی ہے بھوپی اممہ یہ کون لوگ ہیں اور کیوں رو رہے ہیں میری ماں بہنیں سن رہی ہیں کلے جا پکڑ لے جناب زینب پلٹے کہتے ہیں میری لادلی یہ تیرے بابا کے ماتمدار ہیں یہ تیرے بابا کے عزادار ہیں یہ تیرے بابا پہ گریہ کر رہے ہیں شکینہ کی چیز نکل جاتی ہے ارے کاش کروالا میں ہوتے میرا بھائیہ اشغار سنیے انشاءاللہ جب جناب زینب رہا ہو کے واپس مدینہ آئیں اور جناب اممہ مدینہ نے اپنے گلے سے لگا دیا کربلا کے بعد یہ پہلی بھی بھی تھی کہ جیس نے زینب کو اپنے گلے جے سے لگایا ماں کی آغوش میں آتے ہیں علی کی لادلی بلک بلک کے رو نہ لگی اممہ میں لوٹ گئی یہ جملہ کوئی معمولی جملہ نہیں ہے اممہ میں لوٹ گئی اممہ میری چادر چھن گئی اممہ میرے بھاؤں میں رسن بنی اممہ تھی شہر میں میں شہدادی تھی اممہ تھی شہر کی میں شہدادی کہلاتی تھی میں اس میں مقید کھڑی تھی بھائی قسم خدا کی میرا عقیدہ ہے میرا مولا سامنے سو رہا ہے آپ پرشاہ دے دی دیئے بیٹے اور بیٹی کا تذکرہ کر رہا ہوں اممہ میں لوٹ کے آئی ہوں جناب امم الونین نے آجتہ سے ایک جملہ کہا میری لاڑنے یہ بتلاو تم پہ سب سے بڑی مصیبت کہاں پڑی بس میں آ گیا تم پہ سب سے بڑی مصیبت کہاں پڑی زینب کی چیخ لکھا لگئی امم کیا کہتی ہو جب سجاد سے پوچھا گیا تھا سجاد نے کہا گیا تھا شام زینب نے شام نہیں کہا ازارہ کلیجہ پکڑ کے سنی ہے جو زینب نے کہا امم اشر کا ہنگام امم اشر کا ہنگام میرا بھائیہ سخمی پرندے کی طرح آپ لوگ تو زیاد کے ہوں گے کیا باغات دیکھیں یا نہیں جب پرندہ زخمی ہو جاتا ہے تو اس دان سے اس دان پہ جاتا ہے ادھر ادھر پترائی ہوئی آنکھوں سے دیکھتا ہے امم میرا بھائیہ زخمی پرندے کی طرح کبھی دانی طرف دیکھتا تھا کبھی بھائی طرف دیکھتا تھا درواتے پہ آیا آکے آواز دیں زینب امم فزہ آج زینب سے شہادت سن لیجئے مجھے ایسے ہی میرے کانوں سے شدہ دکھ رہی میں نے آواز دی امم درہ درواتے پہ جاؤ دیکھو میرا ماج آیا آگے کس آدم رہے آپ جو فزہ آئیں تو فزہ کو یقین نہیں آ رہا تھا زخموں سے چور جسم پہ تیر ہی تیر نظر آ رہے تھے کا شہدادی شہزاد آ گیا کان در لیا کان در لیا بلاؤ حسین آئے کھڑے ہو گئے سر جگہ گے میرے ماج آئے میرے غریب میرے پیاسے میرے پیاسے کہ بہن میں اجازت کے لیے آیا ہوں میں پہلے سچات سے مل لو کہ خیمے میں جگہ لے گئی زینب جا کے سچات کا سانو ہلایا آپ جو غصے آگے کولی حسین کھڑے کہ بھو بھی امہ یہ کون ارے قسم خدا کے یہ مقتل کے چملے ہیں یہ کون کا بیٹا تیرا بابا سچات بیٹا سچات یہ تیرا بابا اس ہے کا بابا یہ کیا ہو گیا کا بابا زخموں کے نشان تیر کا بابا میرا چچا کہاں ہیں میرا چچا کا باتو کٹا کے سو گیا کا بھائی علی اکبر کا کلیجے بابا چھی لگ گئی کا حبیب کا مارے جا چکے کلیجہ پکر دیجئے امام حسین نے آخری آہستہ سے کہا بیٹا مردوں میں تم اور میں تمہارا بھائیہ سپردلاد ہو چکا بس سچات کھڑے ہو گئے بابا کیا دشمن خیلوں میں آگے کا نہیں کا میرا بھائیہ کیسے مارا گیا کا میں پانی کے لے لے گیا تھا اور ملاقاتی کا بابی اممہ میرا اثر لے کر آئیے حسین نے بادو پکڑا بیٹا جہاز ساکر کچھ دیر کے بعد تمہارا جہاز شروع ہونے جا رہا ہے تم کربلا سے کوفہ اور کوفہ تل شام ماں بہنوں کے ساتھ برہنہ سر جاؤ گے کہا امدونین نے ملٹ کے کہا عددار ہو قسم خدا کی کیلئے کر دیجئے ایسے روئیے جیسا تمہارا جوان مر گیا رونا نہ ہے رونے کی شکل منا لیجئے یہ بھی نہ کر سکو چہرہ نیچے کر لو سیدہ آگئی گنابے سجاد ایک مجلس میں شریف ہوئے لوگ ملک ملک کے رو رہے تھے مجلس کے بعد جعبیر کو اپنے خری بھلایا جعبیر تم نے میرے بابا پہ آسو نہیں بہا ہے رومال نکال کے دکھلایا مولا میرا رومال آسووں سے دھا رہے کہا نہیں سچا کہا نہیں جعبیر ایسے نہیں رویا کرو کہا مولا کیسے کیسے بیوا اپنے جمعان بچے کو بلک بلک کے روئے پانے والے یہ دمام لاہرین آپ خیریت سے اپنے گھر چلے رہے جو بے اولادیں اولادیں عطا کرتے پانے والے حسین کی پیاس کا واسطہ جو بے روزگاہ میں روزگاہ رتا کر دے تمام سیان علی کو اپنے حفظ و امان میں رکھنا کہا زینب یہ بتاؤ کیا ہوا کہا جب ہم نے رخصت کر دیا تو حسین خیمے کے دروازے پر رک گئے حسین رک گئے کہ میں نے آئی سید سے دیکھا حسین کھڑے ہوئے کچھ سوچ رہے ہیں میں شیمے سے باہر آگئی اور آنے کے بعد میں نے لجام بکڑ لی جن کے ماں بینیں ہوں گی وہ سنیں میں نے لجام بکڑ لی حسین نے میری طرف نگاہیں نہیں ملائیں کبھی خوڑے کی طرف دیکھتے ہیں کبھی دانی طرف کبھی بھائی طرف کا اتنے میں سکینہ آگئی سکینہ نے آنے کے بعد رکابوں میں ہاتھ ڈال دیے حسین جب کے چلے باتیں دو بہر رن کو میں جب ہی ان مشروں کو سوچ لیتا ہوں مجھے رات کو نیند نہیں آتی کتنی بے بسی تھی ارے کتنی غربات ام الولین بے چین ہو گئیں میری لڑنے میں شنڈی نہیں کیا مطلب کاما میرے ماجائے کو کوئی رخصت کرنے والا نہ تھا امم میرے ماجائے کو کوئی رخصت کرنے والا نہیں تھا میں نے لجان بکری سکینہ نے رکابوں میں ہاتھ ڈالے پھر اس کے بعد میں نے کہا میرے ماجائے خدا حافظ کہا جیسے ہی میں نے کہا خدا پھر ام الولین بے چین ہو گئیں کہا زینب یہ بتاؤ میرا پاس کہا تھا جو تم نے رخصت کیا کہا کہ امم ارے میرا شیر بازو کٹا کے فراہت کے کنارے سوچ گا تھا میں پوری جنگ نہیں پڑھوں گا ورنہ مر جاؤں گا میمبر کے اوپر میرے اندر طاقت نہیں ہے جو لہوک نے لکھا جو امن تاؤس نے لہوک میں لکھی ہے شادت حسین کا ایردانے کے بعد جنگ کا آغاد علمان حالحفیز حجیعزی کوفہ حسین کی دیواروں سے ٹکڑا رہی تھی اتنے میں آباد آئی حسین بس تمہارا جہاد ختم چاہو تو تمہیں ہم ایچھے ہی آسمان پہ بلا دیں عیسیٰ کی طرح اور چاہو تو شہادت حسین نے آسمان کی طرح دیکھ کے ایک جملہ کہا پاننے والے اب یہ دنیا رہنے کے قابل نہ رہی ارے میرا اکبار میرا ازغار میرا بھائیہ باز میں رہ کے کیا کروں گا کہا حسین بس بس ختم تمہاری جان ختم سنیے قسم خدا کی اگر اس جملے پہ آپ نہ روئیے گا گھر جا کے رات آ جائے اس وقت گریہ کریے گا حسین نے دلوار کو سمانا ایک ہاتھ سے لجان کو پکڑا ایک ہاتھ میں علم لیے ہوئے آہشتہ سے لگان کو کھینچا گھوڑے کو اشارہ کیا اے زلینہ اے گھوڑے آگے بڑھ فراج کی ترائی کی طرف چل اب کلیجہ پکڑو جو جملہ کہنے جا رہا ہوں آگے بڑھ اب زلینہ آگے بننا شروع ہوا حسین نے لجان کو کھینچنا شروع کیا بچ جیسے سیدہ کلال ترائی میں پہنچا دونوں پیروں کو رکابوں میں جاننے کے بعد آہشتہ سے کھلا ہوا یالی کہکے آواز دی عباس عباس اپنے آقا کی چندے بچ جیسے یہ جملہ کا امو البنین کے لال کا لاشا تڑک کے رہ گیا آقا موت میں مذہبو بس مجلس ہو گئی خدا آپ لوگوں کو سلامت رکھے خدا کسی غم نہ رولائے بھاگی ہوئی فوج آگے بڑھیں تیرو تلوار چلے نیزے چلے سیدہ کلال پوچھتے پرس میں ڈگمہ لارا ہے آہشتہ سے بس سزدہ داروں میں پڑھ چکا ایک یا دیر دو منت کی بات ہے مجلس ختم ہو گئی اب میں آپ سے رونے کے لیے نہیں کہوں گا اب میں رونے کے لیے نہیں کہوں گا بس ایک مطبع سیدہ کے لانے آہشتہ سے کہا نشیب کی طرف روگ جا اب اربا میں مقادر نہ لکھا اور ماشاء اللہ خدا آپ لوگوں کو سلامت رکھے اکثر لوگ وہ ہوں گے جو زیارت کر آئے اور جو نہیں گئے ہیں مولا ان کو بلا لیتی ہے گربلا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا دلہ سینبیہ اور وہ نشیب وہاں تک اس نشیب تک کسی کی نگاہیں نہیں جا سکتی میں نے خود کھرے ہو کے دیکھا کہ دیکھوں علی کی لادلی نے کہشے اپنے مانچائے کو زباہ ہوتے ہوئے دیکھا میری نگاہیں ایک تو ایک جگہ جا کے روک گئیں میں نے مقاتل میں پڑا ایک مرتبہ سینب نکلی نگاہیں حسین کے قریب تک پہنچ گئیں زینب کو حکم آخے میں میں چلی جاؤ زینب چلی گئیں اب کسی کی حمد نہیں پڑ رہی ہے بس مجلس ختم ہو رہی ہے کہ جو حسین کا سر قطع کرے کسی کی طاقت نہیں ہے کہا کہ کون جائے جو علی کے ویڑے کا سر قطع کرے حمد نہیں ہے کہا ایسا کرو چند گھوڑے تیار کرو اور حسین کے قریب سے گتھارو اور یہ کہتے ہوئے جاؤ حسین مارے گئے میں پڑھ رہا ہوں آجا کرو حسین مارے گئے زینب کی چادر چھین لو اگر سیدہ کلال زندہ ہوگا تو یہ پرداش نہیں کر پائے گا بچے ایسے ہی گھوڑے کدھرے ارے سیدہ کلال مارا گیا جائنب کی چادر چھین لو ایک مرتبہ زخمیوں سے ارے کھٹنیوں کے بل چلایا اے ظالموں ظالموں میری زندگی میں میری ماں کا جنادہ رات میں اٹھا شمرہ کے بڑا بڑھنے کے بعد حسین کے سینے پہ شمار ہوا نہیں آیا اور آنے کے بعد پہلے حسین کو پلٹا میں بچے اینی کے عالم میں مارا گیا بچے اینی کے عالم میں مجھے جوا کیا گیا پھر اس کے بعد جب حسین کے اوپر سوار ہوا اب جو تلوات چلانے شروع کی ہے اب جو تلوات شروع کی ہے معلوم ہے کسی نے جب دریاد کیا تھا اے سمر یہ بتلا جب تو حسین کو جوا کر رہا تھا حسین نے تُس سے پچھ کہا کہا نہیں کہا کتنی زر میں لگائیں مقاتل میں ملا کم سے کم بارا ورنہ بہتر کہا جمبز زر میں لگاتا تھا کبھی اللہ کو یاد کیا کبھی نانا کو بکارا کبھی بھئیہ کو یاد کیا امم چکیا پیچ پیچ کے پالا تھا کہا میں نے جب حسین کا سر کلم کر دیا اب بھی ہونٹ اللہ تھے اب جو میں اپنے کانوں کو حسین کے اونٹوں کے قریب لے کے گیا تو آواز آ رہی تھی اب با تیرا کا مارا گیا بس زیادہ رو مجلس ختم ہو گئی اور سلجنہ کے بڑا اور حسین کے خون سے دلجنہ نے مرنگین کیا آزیم کے دروازے پہ آیا اے شہدادی سیدہ کلال مارا گیا انہا لیلہ و انہا الیلہ کرتے کیا ۔ موسیقی